اردن کے شاہ عبداللہ نے کہا کہ اگر یروشیلیم کے مقدس مقامات کی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ کسی بھی مارکس انہیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں امریکی نے شریعتی ادارے کی خاتون میز بانبیکی انڈرسن کو انٹرویو دیتی ہوئی شاہ عبداللہ نے کہا کہ اسرائیل کے زیر تسلط مشرقی یروشیلیم میں موجود مسلم اور مسیحی مقدس مقامات کے انتظامی معاملات کے حوالے سے اردن میں تشویش پائی جاتی ہے ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل میں مقدس مقامات کی انتظامی حیثیت تبدیل کرنے کے حوالے سے کوششیں ہو رہی ہیں شاہ عبداللہ نے کہا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے اگر کوئی ہم سے لڑائی کرنا چاہتا ہے تو ہم بالکل تیار ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں ہمیشہ مصبت سوچتا ہوں لیکن ہماری کچھ ریڈ لائنز ہیں اور اگر کوئی ان ریڈ لائنز کو عبور کرنا چاہتا ہے تو ہم اس سے نپٹ لیں گے خیال رہے کہ اسرائیل میں حال یا انتقابات کے بعد منتقیب کرتا بینجمن نیتن یاہو کی حکومت میں دائیں بازو کے نظریات رکھنے والے جماعتیں شامل ہیں شاہ عبداللہ نے انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم اگلے انتفادہ کے حوالے سے فکر مند ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو امن امان کی صورتحال تبدیل ہو جائے گی اور اس سے نہ ہی اسرائیل کو اور نہ ہی فلسطین کو کوئی فائدہ ہوگا ان کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ اس معاملے پر کھتے میں سب ٹھیک ہو فکر ہے حتیٰ کہ اسرائیل میں بھی بہت سے لوگ اس پر فکر مند ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہ ہو خیال رہے کہ اردن کا شاہی خاندان نیسو چوبیس سے یروشلن کے مقدس مقامات کی نگرارنی اور انتظامات کا ذمہ دار ہے